بھی پڑے تو اس میں ایک پوری سکیم دی ہوئی ہے آئین میں ایک پوری سکیم مجود ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی ڈیریکشن کے اگینس ووٹ دیتا ہے تو جب وہ ووٹ دے گا ووٹ گنا جائے گا قومی اسمبلی میں وہ ووٹ گنے جانے کا فیصلہ اسی سپریم کورٹ نے جب وہ کیس ان کے سامنے ذہنے سماد تھا تو اس میں انہوں نے ابزرد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے ووٹ ادم اعتماد کا ہوگا اور جو ووٹ ڈھلے گا وہ گنا جائے گا these were the words that was the observation of بردی chief justice of پاکستان لیکن فیصلہ جب آیا تو فیصلہ آیا کہ جی وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اس کو retrospective effect دیا گیا جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کو دیا گیا اور وہ پچیس ووٹ جو ہیں وہ مائنس کر دیے گئے جب وہ لوگ ان کے خلاف election commission میں petition گئی تو وہاں پہ انہوں نے آرگو کیا کہ جی کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا تھا ہمیں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی direction نہیں ملی تو فیصلہ آگے سے یہ آیا کہ نہیں یہ عصد عمر صاحب کا خط بطور سیکٹری جنرل اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے جاؤدری پرویز علائی کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے کاسٹ کرنا ہے تو آپ نے نہیں کیا تو لہٰذا آپ کو دی سیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے پارٹی ہیڈ کی direction violate کرنے پر سیکٹری جنرل کے لیٹر اور وہ retrospective effect دیا گیا اور ان کے ووٹ جو تھے وہ کم کر دیئے گئے اور اس کے بعد آپ جب run of election آیا ہے تو ویسی ہی direction کو otherwise بانے جو ہے وہ پہنا دیئے گئے otherwise بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے وہاں پہ تھا کہ پارٹی ہیڈ کی direction یہاں پہ آ گیا کہ نہیں پارلیمانی پارٹی کی direction اب اس فیصلے کی روح سے وہ پچیس لوگ جو ہیں وہ تو بہال ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تو پھر غلط ڈی سیٹ ہوئے تھے تو اب کیا صورتحال بنے گی یعنی یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ کمپلیکیشن در کمپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس نے ڈی سٹیبل کیا ہے سیاسی صورتحال کو اور اس وجہ سے economy ڈی سٹیبل ہوئی ہے یہ جو ڈالر چھلانگیں لگا رہا ہے کہا جا رہا ہے جی کیوں لگا رہا ہے چھلانگیں وہ بھی چھلانگیں جب ہم یہ کچھ کریں گے جب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ معاملات کو سیٹل کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ متنازع کریں گے تو اس سے جو سیاسی عدم توابن کی فضاء پیدا ہوگی تو اس میں کٹ ڈالر چھلانگیں لگائے گا آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گرے گا حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے مہنگائی بھی ہوگی تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی جو ہے وہ قابل اخصوص ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس میں اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کو اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ایک لازمی عمر ہے ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ ایک غیر متنازع عدلیہ ایک باعزت عدلیہ ایک غیر جانب دار عدلیہ جو ہے وہ ہر معاشرے کی ہر ملک کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی معاشرہ کوئی ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے ہمیں ان بنیادی سوالات کے اوپر ایک سوسائٹی کے طور پر تمام سیگمنٹ آف سیٹس کو یہ پی ایم ایل این کا یا صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سبی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان سبی کا ہے ہمیں سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر گوھر و فکر کرنی چاہیے اور جہاں جہاں پہ جس جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے شکریہ کوئی ایسا دور نہیں ہے یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک پوری قوم اس کو حل کرنے کا تحییہ نہ کرے جو علماء اکرام گئے ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں گئے لیکن حکومت کے علم میں یہ بات ضرور ہے اور کوئی بھی اگر گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سے امن آتا ہے تو اس سیفٹ کو جو ہے وہ نہ روکنا چاہیے تو نہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا جانا چاہیے باقی جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے عدلیہ کے اختیارات کی کمی کی بات کوئی نہیں کرتا اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے مثال کے طور پر سو گھوٹو نوٹس ہے یا بنچ بنانے کا اختیار ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس اختیار کو جو ہے وہ with the consultation of prime minister استعمال کیا جائے اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسس آف پاکستان اپنے بردر ججس جن کی تعداد تین ہو سکتی ہے یا پانچ ہو سکتی ہے ان کے مشورے سے اور consensus کے ساتھ جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیں اور بنچ جو ہے وہ ان کی تشکیل دیں تاکہ یہ بنچ fixing اور جس قسم کا letter کل سے میڈیا کی ذہت بنا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئیں تو یہ تو regulate کرنے والی بات ہے یہ تو عدلیہ کی تقریم عدلیہ کا جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرنے والی بات ہے یہ اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے نہیں سند بیپس بارٹی کے پاس نہیں یہ اتحاد کے پاس بلوچستان بھی اتحاد کے پاس دیکھیں وفاقی حکومت کا دیکھیں وفاقی حکومت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ صوبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میر کرنا کہ جی وہ اسلام بات تک ہے یا فلان جگہ تک ہے یہ بالکل غلط ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے نہ ان چیزوں کا شعور ہے اور وہ صرف اپنی زبان درازی کو جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے گروچستان میں حکومت ہے اور باقی بھی ہر جگہ بھی وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے اور بعض جو عوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم فلاں پہ بابندی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ بزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس دیکھیں کرپشن کے کیسے جو ہیں وہ نیب نے بنانے ہیں نیب کے چیئرمن بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انہیں کہے گا کہ وہ مقدمہ بنائیں گے وہ معاملات ان کے پاس ہیں انکوئری وہاں پہ ہو رہی ہے مقدمہ بنتا ہوا تو ضرور بنے گا نہ بنتا ہوا تو حکومت کے کہنے پہ کم از کم نہیں بنے گا اور اسی طرح سے جو فرق ہوگی ہے اس کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی چل رہا ہے وہ تو شاید آپ اس کو تو یہ کلوز کریں گے لیکن اس کا معاملہ نیب میں بھی ہمارا اس بارے میں ہماری یہ پولیسی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ان چیزوں کے اوپر کام کریں حکومت کو یا برستدار حکومتی اتحاد کو اس معاملے میں جو ہے وہ شہزاد اکبر سٹائل نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم روز پریس کانفرنس کریں روز بتائیں کہ کل کو فلان گرفتار ہوگا یہ کام ہمارا نہیں ہے ادارے انکوئری کریں اور اس کے بعد چلان ادارت میں پیش کریں یہ لے کہ روز اپنی زمنیاں آگے پریس کانفرنس میں پیش کریں یہی وہ کمی ہے اور یہی وہ برا پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے جس کی وجہ سے آج کمی محسوس کی جاری ہے اور میڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا سارا کچھ ہو رہا ہر چیز کی انگویری ہو رہی ہے خان صاحب کی کرکشن کے ایسے ایسے حوالے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شرم کے مارے یہ مو نہیں دکھا سکیں گے اب یہ توشا خانہ جو ہے آپ مجھے بتائیں دو جمہ دو چار اس کا جواب نہیں دے سکتے یہ جو انہوں نے پچاس ارب کا ٹیقہ لگایا قومی خزانے کو اور پانچ ارب رپے کی پراپٹی وصول کی ہے چار سو ٹھنجا کنال جو انہوں نے آل قادر ٹرسٹ کے نام پہ لی ہے اور آل قادر کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی اہلی محترم ہیں اس کا جواب دے سکتے ان کے پاس تو اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کو لیکن یہ چیزیں جو ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانے کی بھی جس دن وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا ہر چیز جو آپ کے سامنے آ جائے گی آج 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 نہیں اس میں فائدے مند پاکستان رہا ہے آدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم آلین کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں اتحاد کی جماعتوں اور بعض محب وطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں جس حالت جائیں گے یہ ملک دیفارٹ کر جائے گا یہ بات درست تھی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میاں شاہ باشی صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کی اور الحمدللہ آج ہم سرخ روح ہیں آج ملک دیفارٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے باقی مشکلات ہیں ان کے اوپر بھی قابو پائے جائے گا اور اس کے بعد فری فیر الیکشن ہوں گے اور فری فیر الیکشن کے ندیجے میں عوام جس کو منڈلل دیں گے وہ آگے حکومت بنائے گا تو وہ پچیس مئی کی جو اکسرسائز اس کو اپنے ذین میں رکھیں انشاءاللہ برپور طریقے سے اس کو روکیں گے اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کیپی کے سے ان حکومتوں کے بلب ہوتے پہ تو ہم انہیں وہی پہ روکیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں ایسا وہ بالکل نہ سمجھے کہ انہیں کوئی خالی سڑکیں ملے گی اور انہیں وہاں پہ اسلام بات تک آنے کے لیے انہیں فیسلیٹیٹ کیا جائے ہم خود روکیں گے اگر اس قسم کی چڑھائی کرنے اور اسلام بات پہ حملہ ہونے کی کوشش کریں گے جی ہر قیمت پہ واپس آئیں گے اور الیکشن کمپین وہ جو ہے وہ انشاءاللہ بھی انواز شیئ جو ہے آن بحاف او پی ایم ایل این جو لیڈ کریں گے دیکھیں تریسٹ ایک ہی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے ایک ادنہ قانون ان کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کرے گی یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری سکیم آئین میں دی ہو اور ووڈ کو کاسٹ بھی ہو گنا بھی نہ جائے اور ڈی سیٹ بھی ہو میں سمجھ دوں دوں اوپر کوئی نینہ کرتا اب اس سے بھی پوچھے میں وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات تمام بکلا برادری کہہ رہی ہے اور صرف بکلا برادری نہیں کہہ رہی ہے اسی بینچ کے پانچ میں سے دو معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کوٹ کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے اور اس اختیار کی ہم برپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو حمل کرے یا اس کو ریائٹ کرے تینک کسی